دیکھنے میں مختلف ہوتی ہیں کچھ نہایت رنگیل ہوتی ہے اور کچھ پلکل سفید ہوتی ہے یہی حل ان کی جسامت بوڈی کا بھی ہے کیعنی ان کے اقسام کے لحاظ سے ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں کچھ بتخ بہت بڑی کچھ درمیانی اور کچھ چھوٹی سائز کی ہوتی ہے کچھ بتخ ایسی ہوتی ہے کہ ان کا وزن بھی قسم کے حوالے سے فرق پائی جاتا ہے نسل نسل کی رنگ رنگ کی الگ الگ قسم کی بوڈی کی یہ بتخ پائی جاتی ہے یہ وزن ایک پونٹ سے شروع ہو کر بیس پونٹ تک پائی جاتا ہے یہ اتنا زیادہ فرق ان کے وزن میں پائی جاتا ہے بتخ کا مو کیا ہے بتخ کا مو دراصل اس کی چونچ ہے عموماً یہ چوڑی اور چپتی ہوتی ہے اس کی چونچ کے سرے پر باریک دندانوں کی ایک لائن ہوتی ہے اس کے ذریعے یہ اپنی غزہ کی گرفت پر مدد آسل کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کے لیے جس طرح کی غزہ اس کے لیے مقرر فرمائی اس کے جسم کو بھی اس طرح کی غزہ کھانے کے لیے آسان کیا اس کے جسم کی حییت اس کی جسم یعنی سمجھے فیزیکلی طور پر بھی اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ اس غزہ کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے خیر تو یہ تو جانور ہی کی بات ہے اور چونکہ ہم اپنے سلسلے کے اندر اچھی چی نیتیں بھی کرتے ہیں اور نیت کرتے بھی ہے کہ جانور پائے جانے والے آسان سے درس بھی حاصل کروں گا جہاں قدرتِ الٰہی عزوجل کا بیان ہوگا تو اس پر سے بھی مدنی پھول حاصل کروں گا ایمان خود انسان کے لیے ایک نیمت ہے کہ ہم اس پر سے غزہ حاصل کرتے ہیں انڈے بھی کھاتے ہیں مردی کا گوش بھی کھاتے ہیں تو بتخ کا گوش بھی کھاتے ہیں کچھ بتخ کی چونچ لمبی اور پتلی ہوتی ہے ان کی چونچ کا سرہ بھی آری نمہ ہوتا ہے عام طور پر سمندری بتخ کی چونچ اس طرح کی ہوتی ہے لمبی اور پتلی چونچ والی بتخیں غوطہ خور ہوتی جبکہ چھوٹی اور چھوڑی چونچ والی بتخ غوطہ خور نہیں ہوتی بلکہ اپنی چونچ ہی مدد سے کیچڑ میں چھان بین کرتی تاکہ کیڑے وکڑے اور کچھوے وغیرہ کھالے اور اس انداز سے وہ بیج وغیرہ تک بھی اس کی رسائی ہوتی ہے تاہم ان کی خوراک میں گھاس اور چھوٹے آبی جانور بھی شامل ہیں اس طرح کی بتخوں کو انگلیزی میں ڈیبلرز کہا جاتا ہے ڈیبلرز ہو یا ڈاک ہو تو یہ ساری اقسام جتنی بھی ہیں جس قسم کی بتخ کو جس طرح کی غیرہ چاہیے اور جو قسم غوطہ خور ہے اس کی چونچ بھی غوطے کے موافق ہے اس کا چہرہ بھی ایسا ہے کہ غوطے کے لئے مفید ہو اور جو غوطہ خور نہیں ہے بلکہ کیچڑ کے ذریعے اپنی خوراک تلاش کرنے والی ہے تو اس کو اسی انداز کے مطلب یوں سمجھئے کہ کیچڑ وغیرہ میسر آئیے دیکھیں اب کیچڑ میں ہوتا ہے ایک بات اور بھی یاد رکھئے گا کہ پرندے جو ہوتے ہیں ان کی بیٹ کے پاکی اور ناپاکی کے مسائل بھی ہیں یہ وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بتخ پالتے بھی ہیں جو حرام پرندے بھی ہیں کچھ حلال پرندے بھی ہیں اب جو پرندہ اڑنے والا ہے اگر وہ حرام ہے تو اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے اور کوہ جو ہے جو شہری کوہ ہے وہ بھی اسی میں سے اور جو پرندے خلال ہیں ان کی بیٹ ناپاک نہیں آپ کہیں گے عجیب سی بات کر دی بیٹ ناپاک نہیں بیٹ تو ناپاک ہوتی ہے بیٹ تو گندگی ہوتی ہے دیکھیں تھوک ہمارا جو ہے وہ بھی ہمارے مزاج میں بالکل نہیں آئے گا ہمارے کپڑوں میں لگا ہو تو ہم اس کو دھوئیں گے ایک مطلب آپ سمجھیں ناپاکی پاکی اور چیز ہے گندگی اور سفائی اور چیز ہے آپ کا کپڑا ساف نہیں ہے یہ اور چیز اس پر کالا دبا بھی لگا ہوتا آپ کو کراہت آئے گی کراہت کہنا برا لگنا یہ الگ چیز ہوتا ہے لیکن ایک چیز پاک یا ناپاک ہونا یہ الگ چیز ہوتا ہے بیٹ کا یہ معاملات معلوم ہونے چاہیے مگر جو حلال پرندہ اڑتا نہیں ہے اب یہ حلال پرندہ جو اڑے نہیں جیسے بتخ ہے اب اس کی بیٹ یہ نجاست غلیظہ بالکل ناپاک خفیفہ اور غلیظہ خفیفہ ایک مطلب آپ سمجھے کہ لباس کے ایک حصے کی چوتائی پر ہوتو جا کر کپڑا ناپاک ایسا ہوگا کہ نماز پڑھنا ہے کے لئے رکاوٹ بنے گا غلیظہ ایک درم ہو تو اس کو دھونا واجب ہے ایک درم سے زیادہ تو فرض ہے اس سے کم ہو ایک درم سے کم ہو تو سنت ہے اب یہ سارے مسائل اور یہ ساری باتیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں ناوت اسلامی کے اشارتی دار مکتبت المدینہ کو رجوع فرمائے اور رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ معاہ نجاستوں کے احکام شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت کی معاہ ناس تصریف ہے اسے حاصل فرمائے اور اس کا مطالعہ کریں اور اس کے موافق عمل بھی کریں اگر آپ کے قریب مکتبت المدینہ نہیں ہے تو پریشان نہ ہو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dowatislami.net پہ جائیے بک اپشن پر سرچ کیجئے جا کر اس کتاب کو دیکھیں انشاءاللہ ازواجل یہ کتاب مل جائے گی پسند فرمائے تو ڈاؤنلوڈ بھی کیجئے اور مطالعہ بھی کیجئے پرنٹ آؤٹ کیجئے دوسروں میں تقسیم یہ دیئے انشاءاللہ ازواجل آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اش اش کر اٹھیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مطلب کی جسمانی خصوصیات اور اس کی چونچ ہی اس بات کا تعیل کر سکتی کہ وہ غزہ کے لیے کیسے شکار کر سکتی اس کی مطلب آپ سمجھیں کہ اس کو شکار کرتے ہوئے دیکھیں اور چونچ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھیں بتخ کا جسم گول مٹول اور پر چھوٹے ہوتے ان میں اکثر اقسام کی بتخ کی گردن چھوٹی بلکہ بعض اقسام کی گردن ڈم بھی ہوتی ہے ڈم بھی گردن والی بتخیں اپنے سر سے گھتا لگا کر غزہ تلاش کرتی ہے مجیدی طور پر بتخ ہمہ خور اور موقع پرست جانور ہے یعنی موقع محل کے اعتبار سے جیسی غزہ میسر ہو جاتی کھا لیتی ہے اس کی غزہ میں گھاس آبی پودے پھل بیچ کیڑے مکوڑے کیچوے اور مچھلی وغیرہ شامل ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بتخوں کی غزہ حاصل کرنے کے انداز بھی مختلف ہے کچھ بتخیں خشکی اور کیچڑ اور پانی کی سطح پر غزہ تلاش کرتی ہیں تو کچھ پانی کے اندر غوطہ لگا کر غزہ تلاش کرتی ہیں بتخ کی جسمانی خصوصیات ان کے غزہ حاصل کرنے کے طور طریقوں سے مطابقت رکھتی ہے جیسا جسم ویسے غزہ اور جیسا فائدہ حاصل کرنا ہے ویسی کوششیں کرتی ہیں بتخ کی کچھ اقسام ہر سال نقل مکانی کے لیے طویل سفر کرتی ہیں اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں اس جگہ سے اس جگہ اس جگہ سے اس جگہ مطلب سفر کرنا تو یوں سمجھئے کہ جانوروں کی بھی بعض جانوروں کی فطرت میں اور علم جو ہے وہ بھی سفر سے حاصل ہوتا ہے تو ہمیں بھی سفر کا ذہن منانا چاہئے رہ خدا سفر کے لیے مدرحی قافلوں میں سفر کیجئے اس کی برکتیں پائیئے لیکن یاد رکھئے کہ یہ نقل مکانی سرد علاقوں سے نسبتا گرم علاقوں کی طرف ہوتی ہے یا پھر کم از کم ایسی جگہ کی طرف جہاں سردیوں میں پانی نہ جمتا کہ خود بھی اسے اتبینان ہو اور اپنے بچوں کی بھی یہ دیکھ بال کر سکے ان کے سفر کا یہ فاصلہ بعض اوقات ہزاروں میل کی مسافت پر بھی مشتمل ہوتا ہے متخوں کی کچھ اقسام اڑنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے اور باز نہیں بھی رکھتی ہے اس کی وجہ ان کا وزن بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر غوطہ خور اور سمندری بتخ کو اپنے وزن زیادہ ہونے کے باعث اڑنے میں دشواری ضرور ہوتی ہے کہ ان کا وزن زائد ہے لیکن غوطہ لگانے میں آسانی ہو جاتی ہے اور اپنے زائد وزن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پانی میں زیادہ گھیری غوطہ زن ہو جاتی ہے مگر زیادہ وزن والے کے لیے یا مدنی پول ہے کہ وہ زیادہ وزن والا جو ہے وہ پھڑتیلوں والے کام نہیں کر سکتا غوطے بیٹھے بیٹھے والے کام زیادہ ہو جاتے ہیں مگر زیادہ وزن کے والوں کے لیے اس انداز کے کام نہیں ہو پاتے ہیں تو ان میں بھی جن کا وزن کم ہے وہ اڑ پاتی ہیں جن کا وزن زیادہ ہے وہ غوطے لگاتی ہے اس کے برعث بعض اقسام میں اڑنے کی بھرپور صلاحیت ہوتی ہے کچھ بتخیں تو تین سو بچیس می فی یوم کے حساب سے بھی اڑ سکتی ہے ثری تھرٹی ٹو میل پر ڈے پھر بھرپور انداز سے اڑنے کے دوران بتخ کی رفتار ستر فٹ فی شکن تک بھی بھر سکتی ہے سیونٹی فٹ کچھ بتخیں سیدھی پانی کے سطح سے ہی اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا صرف ایک بار بھرپور انداز سے پر پڑھا کر ہوا میں چلتی ہے زیادہ لمبا اڑنا ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات بتخ کو تیس سے چھتیس فٹ کی بلندی پر اڑنا پڑتا ہے جبکہ اس کے درخت کے اوپر سے پرواز کرنی پڑے مطلب کچھ اقسام پانی کی ہوای جہاز کی طرح کچھ دیر پانی پر دوڑ کر ہوا میں اڑتی ہے یہاں پانی پر کوئی چلتا ہے آپ کہہ نہیں چلتا کو صاف سترہ کیسے رکھتی ہے تو اس کے رئی قدرت نے ایک بہترین انتظام کیا اس کا جواب یہ ہے کہ بتق اپنا سر مکمل طور پر پیچھے موڑنے کی سرائیت رکھتی ہے آپ کی آنکھیں آگے دیکھتی ہے اس کی بھی آنکھیں آگے دیکھتی ہے مگر چہرہ ایسا کہ گھوم کر آگے رکھے گی تو پیچھے کا جسم نظر آ رہا ہوتا